کیوں گئے تم نہ جنو گے تو میری کو نہ جنے گا والصلاة والسلام علی مرکانا نبی و آدم بین المائی وقتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا عظیم درد پاک کا حدیع پیش کریں اللہ سلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیق سلاتا و سلام علیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اکرامی میری تقریر کا جو انداز ہے وہ آپ حضرات پا خوبی جانتے ہیں لیکن آج میں نے ایک نئے طریقے سے نئے انداز پر تقریر کرنے کا ارادہ کیا ہے اور انشاءاللہ جہاں مناسب ہوگا تو وہاں اسی انداز کو اختیار کروں گا کہ جس موضوع کو اٹھایا جائے جس موضوع پر تقریر کی جائے تو مکمل طور پر اس موضوع کا حق عدا کر دیا جائے اور جو بات ہیں تقریر میں ذکر کی جائیں قرآن سے حدیث سے ان باتوں کا مکمل حوالہ بھی دیا لیا جائے چونکہ یہ دعوت فتنے کا دعوت ہے ہر انسان مقرر بنا بیٹھا ہے تو بہت سی من بھرند باتیں جھوٹی باتیں بیان کر کے انسان چلا جاتا ہے اور عوام اس میں گمراہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ رادہ کیا ہے کہ اب جب بھی تقریر ہوگی بڑے جلزوں میں تو وہاں ہر بات کو قرآن حدیث کے حوالوں کے ساتھ ذکر کیا جائے گا تاکہ سننے والوں کو بھی مکمل ایک منان حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس انداز کو اس طرد کو قبول فرمائے اور مقبول فرمائے اب آج کے میں فیل چکی حضرتِ ستیقِ اکبر کے تعلق سے رکھی گئی ہے تو اس وجہ سے حضرتِ ستیقِ اکبر کے تعلق سے جو باتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو تریل کے ساتھ ہر بات کو تریل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ آزرا سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو غور سے سوئے آدھا گھنٹہ پیتاریس منٹ جب تک میں مناسب سمجھو گا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں تب تک میں اپنے گفت کو جاری رکھوں ایک مرتبہ دردِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و سندنا مولانا محمد و علیہ آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے بعد جس جماعت کو سب سے عظیب سب سے محترم اور سب سے زیشان بنایا ہے ان حسنیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا اس مقدس جماعت کو صحابہ اکرام کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے صحابہ اکرام کی عظمت و فضلت کی جانب قرآن و احادیث میں واضح اشارات ملتے ہیں قرآن پاک پر ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہر صحابی سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے تو یہ صحابہ اکرام کی خصوصیت ہے کہ انہیں اس دنیا ہی میں اللہ تعالی نے جنت مغفرت اور اپنی رضا کی سمانت دیتے ہیں حدیث پاک میں ارشاد ہوا لا تصبو اصحابی فلو انہا احدکم انفقا مثلا احد الزہبن ما بلغا مدل احدهم ولا نصیفہو کہے لوگوں کو میرے کسی صحابی کو برا مت کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد نصف مد کے صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں پہت سکتا ارشاد فرمایا قال لوگوں کو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ کا خوف کرتے رہا کرو میرے صحابہ کو کبھی برا برا مت کہا کرو کیوں کیوں کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا جو انہیں عزا دے گا وہ مجھے عزا دے گا جو مجھے عزا دے گا وہ خدا کو عزا اب دل بھائی اب دل بھائی اب دل بھائی زبان کھولینے سے اپنی امت کو پہلے ہی منع کر دیا تا اور اس رواعے سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کی محبت پر ایمان کی علامت ہے اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا ایمان کے ناقص ہولے کی تلیل ہے صحابہ اکرام تمام ویسے تو تمام صحابہ فضیلت رکھتے ہیں عظیم مقام رکھتے ہیں ہر صحابی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے لیکن صحابہ اکرام میں جو مقام یارِ مصطفیٰ خلیفہ اول اب البشر بعد الانبیاء چنابِ صدیقِ اکبر کو حاصل ہے وہ کسی ذات کو حاصل نہیں اب حضرتِ صدیقِ اکبر کے بارے احادیسِ پاک میں کیا باتیں آئیں ہیں ان باتوں کو ذرا تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آخر حضرتِ صدیقِ اکبر حیقا کہو حضرتِ صدیقِ اکبر کی فضیلت اتنی کیوں ہے اور حضرتِ صدیقِ اکبر کا مقام کیا ہے صدیقِ اکبر کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ان باتوں کو آپ آج انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے خیر ان کی طرف دھیان نہ آپ لوگی درد حضرتِ صدیقِ اکبر آپ کا نام ابو بکر ہے آپ قبیلِ قریش کی ایک شاہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر ملابے تک تک ہر حدم پر جنابِ محمد و رسول اللہ کا ساتھ دیا صحابہِ قرآن میں سب سے افضل ذات سب سے عظیم ذات آپ کی مانی جاتی ہے اب آپ کے ذات کے تعلق سے جو باتیں حدیثِ پاک میں آئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ حضراتِ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے آپ کا نام صدیق ہے اور یہ لقب کب کسی دنیا دار نے نہیں بات کے آنے والوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے آسمان سے نازل فرمایا جو آج ہم ابو بکر سردیق کہتے ہیں تو یہ سردیق کا لقب اللہ تعالی نے آسمان سے نازل فرمایا روایت ہے حضرتِ ابو یہیہ سے فرماتے ہیں میں نے حضرتِ علی کو قصب ستھا کر یہ کہتے ہوئے سنا لَلَّاہُ لَأَنْوَلَاہُ اسم آبی بکر من السماءِ صدیقہ فرماتے ہیں قصب خدا کی ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل کیا گیا اور یہ اس روایت کو امامِ حاکب نے اپنے مستدرک میں امام طبرانی نے الموجم الكبیر میں امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں دخل کیا میں حوالہ بھی دیتا چلوں گا تاکہ یہ جو ریکارڈی ہو رہی ہے بات میں وائرل ہوتی ہے تو ہم لوگ سن کے اس کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح دوسری روایت حضرتِ ابو یہیہ حکیم بن سعید سے ہے فرماتے ہیں سمیتو علی جن یحلیف لَلَّاہِ اُزِلَا اسم آبی بکر من السماءِ صدیقہ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضرتِ علی نے فرمایا کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرتِ ابو بکر کا جو لقب صدیق ہے وہ آسمان سے نازل کیا گیا تھا اسی طرح تیسری روایت ہے حضرتِ علی سے ہے حضرتِ نزال بن سورہ کہتے ہیں کہ میں حضرتِ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے کہا کہ حضرتِ علی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے تو حضرتِ علی نے ارشاد فرمایا زاکہ عمرعن سمہ اللہ صدیقا على لسان جبریل و محمد حضرتِ علی نے فرمایا کہ ابو بکر کی ذات وہ مقدس ذات ہے جن کا لقب صدیق اللہ نے جبریل کی زبان سے اور اپنے محبوب مصطفیٰ کی زبان سے رکھا تو حضرتِ صدیق کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جن کا لقب صدیق آسمان سے نازل کیا گیا اب دوسری بات حضرتِ صدیق اکبر کا نام عطیق بھی ہے عطیق یہ نام آپ کا عطیق کیوں رکھا گیا اس تعلق سے روایت ہے حضرتِ عائشہ سے حضرتِ عائشہ فرماتی ہے اَنَّا عَبَا بَقْرِ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرتِ عبو بَقْرِ صدیق داخل ہوئے تو اللہ کے حبیب نے انہیں دیکھ کر فرمایا اے عبو بَقَر تمہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اس دن سے آپ کا نام عطیق پڑھ گیا یعنی جہنم سے آزاد شک 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 تو عطیق جو نام پڑھا وہ کس دن سے پڑھا اللہ کے حبیب نے اپنے زبانِ مبارک سے فرما دیا تھا کہے عبو بَقَرِ تمہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا تو عطیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد تو اسی دن سے آپ کا نام عطیق پڑھ گیا اس روایت کو امام فرمیزی نے اپنی قرآن میں امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا تیسری بار سب سے پہلے حضرتِ ابو بَقَرِ صدیق کی ذات ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور جو اسلام میں داخل ہوئے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی ذات حضرتِ ابو بَقَرِ صدیق کی ہے روایت ہے حضرتِ عائشہ سے فرماتی ہے کہ حضرتِ عمر بن خطاب نے فرمایا قَانَ عَبُو بَقْرِ اَحَبَّنَا اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَيْوَ سَلَّمُ وَقَانَا خَيْرَنَا وَسَيَّدَنَا بِعَنَّا اَبَا بَقْرِ اِسْسِلِّقِ اَوْوَلُ مَنْ اَسْلَوَ مِنَا رَجَالِ حضرتِ عمر فاروقِ اعظم فرماتے ہیں کہ ابو بَقَرِ کی ذات اللہ کے حبیب کے نزدیک ہم سب سے زیادہ محبوب تھی اور فرماتے ہیں کہ ابو بَقَرِ ہم سب سے بہتر تھے ہم سب سے سردار تھے اور ابو بَقَرِ ہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی ذات حضرتِ عبو بَقَرِ صدیق کی ذات اس روایت کو امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں امام حیسمی نے موارد الزعمان میں اور امام بزدار نے اپنے مسنت میں روایت کیا اسی طرح دوسری روایت حضرتِ عبرِ عمر سے ہے فرماتے ہیں اول عمر اسلام ابو بَقَرِ حضرتِ عمر بن خطاب کے صحبزادِ حضرتِ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی ذات ابو بَقَرِ صدیق کی ذات اس روایت کو امام طبرانی نے الموجم العصد میں اور امام حیسمی نے المجمع الزوائد میں رکھنے کیا اب تیسری بات اچھا بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرتِ خطیضِ قبرہ نے اسلام قبول کیا ہے اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرتِ علی نے اسلام قبول کیا ہے تو ان روایات کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ حضرتِ امامِ عظم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالغ مردوں میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرتِ ابو بکر نے اسلام قبول کیا نابالی پچھوں میں سب سے پہلے حضرتِ علی نے اسلام قبول کیا اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرتِ خطیضِ قبرانے سے تو لہذا جن روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرتِ ابو بکر نے اسلام قبول کیا وہ بھی صحیح ہے جن روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرتِ علی نے اسلام قبول کیا وہ بھی صحیح ہے اور جن روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرتِ خطیضِ قبرانے سے قبول کیا وہ بھی روایت صحیح اب اسی طرح حضرت ابوبکر کی ایک فضیلت یہ ہے تو یہ تو ہو گئی حضرت ابوبکر کی تعلق سے اتدائی بات ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے آپ کا نام عطیق ہے آپ قبیلہ قریش تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ کے ایک فضیلت اب یہاں سے کچھ فضیلت ہے آپ کے ذکرے کی جاتی ہے آپ کی ایک فضیلت میں خاصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول تو کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی تردد اور بغیر کسی شک کے اسلام کو قبول کیا اللہ کے حبیر فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے اسلام کو اسلام پیش کیا میں نے جس کو اسلام کی دعوت دی اس نے مجھ سے دلیل مانگی اس نے تردد کا اظہار کیا لیکن ابو بکر کی ساتھ وہ ہے جس نے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی تردد کے میری دعوت کو قبول کیا اور میری آواز پر لپیک کی روایت سنیے حضرت عبداللہ بن حسین التمیمی سے روایت ہے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت اللہ کے حبیر فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے تردد کیا اس کو شک ہوا اس نے شک کا انہار کیا لیکن لوگوں ابو بکر کے ساتھ وہ ہے جس نے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی شک کے میری دعوت پر اسلام کو اس نے قبول کر دی تو یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے انہیں دعوت دی اور بغیر کسی شک کے پہلی دعوت پر انہوں نے اسلام کو قبول کر دی اس روایت کو ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں ابن حشاب نے السیرت النبویہ میں اور ابن کسیر نے تفسیر القرآن میں امام حلبی نے السیرت الحلبیہ میں نقل اقلیا اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ما قلمت احدا فی الاسلام اللہ ابا علیہ وراج علی فی الکلام اللہ ابنہ ابی قحافتہ فانی لم اکلمہ فی شئی اللہ قبلہ وستقام علیہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش دیا اس نے تردد کا اظہار کیا اس نے شک کا اظہار کیا لیکن ابو بگرے کی ساتھ وہ ہے جس نے بغیر کسی طرح بغیر کسی شک کے پہلی دعوت پر اسلام کو قبول اس روایت کو بھی امام حلبی نے السیرت الحلبیہ میں نقل کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پہ آلیس اب اسی طرح حضرت سیدیق اکبر کی فضیرت ہے کہ آپ محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت آقا اے کائنا حضرت ابو بگر سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے روایت میں ہے حضرت امر بی آس پرماتے ہیں کہ میں غزوہ ذات السلاسل سے واپس ہوا تو میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے اللہ کے حبیب سے ارزے کی یا رسول اللہ ایونا سے حب ہوئی لئے یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے آقا علیہ السلام نے ارشاہ تنمائیا آئے شکل میں سنلوں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب میری بیوی آئیشہ ہے میں نے مرد کی یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون سی ذات ہے کون شکل ہے آقا علیہ السلام نے ارشاہ تنمائیا ابو ہاں سن لو مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب آئیشہ کا باپ ابو بکر بہان اللہ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے حبیب سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے امام ترمیزی نے اپنی صننن میں نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسلم میں نقل کیا ہے ابو یعلا نے اپنی مسلم میں نقل کیا ہے اسی طرح ایک روایت حضرت عبداللہ بشقیق سے ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے ارض کی اے ام المومنین آپ فرمائیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے حبیب کو کون تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت مولا حضرت محمد رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ابو بکر کی ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات عظمت سدھی کے اکبر شان سدھی کے اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات تم معلوم ہوا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ساتھ اگر اللہ کے حبیب کو کوئی تھی تو حضرت سدھی کے اکبر اسی طرح ایک روایت آن لے لے حضرت عمر فاروق آزم سے فرماتے ہیں قال ابو بکرین سیدنا و خیرنا و حبنا الہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب فاروق آزم فرماتے ہیں کہ لوگوں ابو بکرے کی ساتھ وہ ہے جو ہمارے سردار تھے ابو بکرے ہم میں سب سے افضل تھے اور ابو بکرے ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب کو اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ پیارے تھے اللہ کے محبوب ان سے سب سے زیادہ محبوب اس روایت کو امام پرمیزی نے اپنی کتاب میں نقلے کیا اسی طرح اب روایت ہے کہ اللہ کے حبیر فرماتے ہیں کہ میرا سب سے خاص دوست اور میرا سب سے خاص ہم نشید ابو بکرے سے دیکھ اس تعلق سے روایت ہے حضرت زباہر بن عمام سے روایت ہے فرماتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انکا جعلتا ابی بکر بن رفیقی فی الغار فجعل رفیقی فی الجنہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا باری تعلیٰ جس طرح تُو نے ابو بکرے کو غار سور میں میرا ساتھی بنایا تھا اسی طرح جنہ ابو بکرے کو میرا ساتھی بنایا تھا تو حضرت ابو بکرے وہ ہے جن کے ساتھ کی دعا اللہ کے حبیب اپنی زبانی مبارک سے فرما رہے ہیں کہہ اللہ ابو بکرے کو جس طرح تُو نے دنیا میں میرا ساتھی بنایا تھا اسی طرح جنہ ابو بکرے کو میرا ساتھی بنایا تھا تو حضرت ابو بکرے کی ذات وہ ہے کہ جس کی ہم مشینی کی دعا اللہ کے حبیب فرما رہا ہے اس روایت کو امام ابن حجر حجر قلالی نے لسان المیزان میں نقلے کیا اسی طرح حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قال لکل نبی رفیق و رفیقی فیل جنت ابو بکر آقا نے ارشاد فرمایا لوگو ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے اور سن لو جنت میں جس طرح دنیا میں میرا ساتھی ابو بکر تھا اسی طرح جنت میں بھی میرا ساتھی ابو بکر تو حضرت ابو بکر کی ذات وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے اور جنت میں بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ اسی طرح حضرت عمر بن خنخب حضرت ابو بکر کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب نے انہیں دنیا میں اپنا نائب بنا دیا تھا دنیا میں ہی ان کی نیابت کا اعلان اللہ کے حبیب نے فرما دیا تھا روایت میں ہے روایت میں ہے حضرت عائشہ سے مرنی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ لوگوں جس قوم میں میرا ابو بکر موجود ہو تو اس کی موجودگی میں اس کے ہوتے ہوئے کسی ذات کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے لوگوں کی امامت کرائے یعنی ابو بکر کی ہوتے ہوئے میرے علاوہ اگر کسی قوم میں ابو بکر موجود ہو تو ابو بکر کی موجودگی میں کوئی ان کی امامت نہیں کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر کو اپنا نائب بنایا مرزم جب اللہ کے حبیب کی وفات کا وقت جب قریب آیا تھا تو وہ واقعہ دیکھیں حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے حبیب جب نواز پہانے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہے لوگوں میری طرف سے ابو بکر کو کہو کہ وہ جا کر نماز پہائیں لوگوں نے اردے کی باری یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو وہ کمزور دن کی آدمی ہیں آپ کو مسلح پر نہیں دیکھیں گے تو وہ رونے لگیں گے لہٰذا آپ عمر بن خطاب کو حکم دے کہ وہ جا کر نماز پہائیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہرگز نہیں ہرگز نہیں مروہ با بکر فلیسلیلی ناس ہرگز نہیں ابو بکر کو حکم دو کہ میری غیر موجودگی میں لوگوں کی امامت وہ کر آئی کسی اور کو حق ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں وہ مسلح امامت پر آئے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو پرانے آئے پناہ پناہ اسی طرح کہ حضرت ابو بکر اللہ کے حبیب کے نائب ہے اس کی مزید وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے حضرت محمد بن جبیر بن موتعم اپنے والش سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ارز کی یا رسول اللہ میں آپ سے فلا چیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جاؤ میرے پاس دوبارہ آنا اس عورت میں ارز کی یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اگر تمہارا آؤں اور آپ کو یہاں موجود نہ پاؤں خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو جائے تو میں کس کے پاس جاؤں گی اللہ کے حبیب نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجَدِينِ فَاتِعَبَا بَقْرِينَ اے عورت اگر تُو مجھے نہ پانا اگر میری وفات ہو جائے تو ابو پکرے کسی دیگ کے پاس چلی جانا اسے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں حضرت ابو پکرے کو اپنا نائب فرما دیا تھا اپنا خلیف دی اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں امام بخاری میں اپنی صحیح میں امام پرمیزی نے اپنی سنن میں امام ابن حبان میں اپنی صحیح میں نقل کیا اسی طرح جس طرح حضرت ابو پکر نائب مصطفیٰ ہیں اسی طرح حضرت ابو پکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے انہیں اپنا وزیر منتخب فرمایا تھا ہر بعد شاہ کا وزیر ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب کے وزیر حضرت ابو پکر صدیق ہے روایت میں ہیں اللہ کے حبیب نے شاہد فرمایا مَا مِن نبی جن اِلَّا لَهُ وَزِیرانِ مِن اَحْلِ السَّمَاءِ وَوَزِیرانِ مِن اَحْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِیرَایَا مِن اَحْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِیلُ وَمِقَائِنِ وَأَمَّا وَزِیرَایَا مِن اَحْلِ الْأَرْضِ فَأَبُوا بَقْرِ وَعُمَرُوا آقا علیہ السلام نے ارشاد کرمایا کہ ہر نبی کے چار وزیر ہوتے ہیں دو وزیر دنیا میں ہوتے ہیں دو آسمانوں میں ہوتے ہیں تو لوگوں آسمانوں میں میرے دو وزیر جبریل اور مِقائن ہیں اور اس دنیا میں میرے دو وزیر ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر کیوں کہ میں افضل الانبیاء ہوں تو میرے جو وزیر ہیں وہ جبریل اور مِقائن ہیں جو افضل الملائکہ ہیں اور زمین میں میرے وزیر بہت شخص ہیں جو افضل الناس ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ پہتے ہیں اس روایت کو امام کرمیزی نے اپنی سنن میں امام حاکم نے اپنے مستدرک میں امام ابن الجاد اپنے مسند میں امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لکھا کیا اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت سعید بن مسید سے بہت حقابل تابعین ہیں سعید بن مسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اپنے وزیر کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا کرتے تھے فرماتے ہیں کانا ابو بکر نے صزیق من النبی مکان الوزیر فکانا یشاورہو فی جمعی امورہی ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدمو علیہ عہدن حضرت سعید بن مسید فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت ابو بکر کو اپنے وزیر کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور تمام معاملات میں حضرت ابو بکر سے مشورات آت کیا کرتے تھے اور سن لو حضرت ابو بکر رسول حضرت ابو بکر پر اللہ کے حبیب کسی کو ترجیل نہیں دیا کرتے تھے کسی بھی معاملے میں ہو سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا کرتے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر کی ساتھ وہ ہے جو اللہ کے حبیب کی وزیر کی حیثیت سے اس دنیا میں جلوا فروض ہو اللہ سبحانہ اللہ اس روایت کو امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک روایت کیا اب اسی درہ حضرت ابو بکر کی فضیلت یہ ہے کہ اسلام پر جب بھی اسلام میں کسی بھی طریقے سے کسی قربانے کی ضرورت پڑی چاند کی مالی تو حضرت ابو بکر نے سب سے پڑھ چڑھ کر حصہ اسلام کے نام پر لیا حضرت ابو بکر کا احسان ہے اسلام پر حضرت ابو بکر کا احسان ہے مسلمانوں پر روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب بارگاہ کے جنگ موتا کا واقعہ تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگوں جس سے جو بن پڑے میری بارگاہ میں وہ حاضر کر دے تمام صحابہ اکرام بس سے جو ہو سکا انہوں نے مال و اسباب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر کیا حضرت عمر فاروق آزم نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر کر دیا لیکن جب حضرت Practique کی باری آئی تو انہوں نے اپنے گھر کا تمام سامان اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر کر دیا اور جب اللہ کے حبیب نے ان سے پوچھا اے ابو بکر تم میرے پاس اپنے ستارہ سامان لے کر چلے آئے ہو اپنے گھر میں کیا چھوڑا تو فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر میں اللہ و رسول کو چھوڑ دیا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر میں اللہ و رسول کو چھوڑ دیا ہے میں نے اپنے گھر کے سارے سامان کو آپ کے قدموں پر قربان دیا ہے تو یہ ہے حضرت ابو بکر کی ذات کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی اللہ کے حبیعہ جب بھی ضرورت پڑی حضرت ابو بکر نے سب سے پر چارکاری حضرت ابو بکر نے اسلام پر اسلام کے قربانی میں حصہ لیا اور اسلام کے خدمت میں اب اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر نے اسلام پر مالو دولت کو قربان کیا اور اس کا اعتراف خود اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا ہے اور اندازہ لگائیں جس کے احسان کا اندازہ اس کے احسان کا اندازہ ہے آپ کیا لگا سکتے ہیں جس کا اعتراف خود اللہ کے حبیب نے کیا ہو حضرت اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ مالو احضر قطو مالو ابو بکر کہ بہت سارے لوگوں نے میری خدمت کی بہت سارے لوگوں نے اسلام پر پر اپنے مال کو قربان کیا لیکن اللہ کے حبیب پر مارتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچا ہے اسلام کو سب سے زیادہ نفع اللہ کے حبیب کو اگر کسی کے مال میں پہنچایا ہے تو حضرت ابو پکر سے دیگ کے مال میں پہنچایا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ما نفعانی ما نفعانی ما لو ابی بکر قال فبقا ابو بکر وقال حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب خدوا دے رہے تھے فرمایا کہ لوگوں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال میں پہنچایا ہے اتنا نفع کسی کے مال میں نہیں پہنچایا حضرت ابو بکر رونے لگے ارض کی یا رسول اللہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں ارے یا رسول اللہ ابو بکر کی ابو بکر کی جان اور ابو بکر کا مال سب کچھ تو آپ کے لئے ہے سب کچھ تو آپ کے قدموں میں پہنچا تو حضرت ابو بکر کا احسان ہے اسلام پر حضرت ابو بکر کا احسان ہے مسلمانو اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں امام ابن عبی عاصم نے السنہ میں امام ابن عبی شیبہ نے اپنے مسندت میں نقل کیا اسی طرح اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر کے احسان کا اعتراف لوگوں کے سامنے کیا ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا انہو لئیسا حضن امنہ اللہ کے حضرت ابو بکر کے احسان کا اعتراف فرمایا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے اسلام پر اپنے مالوں اسباب کو لٹایا لیکن جتنا احسان ابو بکر نے اسلام پر کیا جتنا احسان ابو بکر نے مجھ پر کیا اترا کسی شخص نے نہیں کی تو اللہ کے حبیب نے خود حضرت ابو بکر کے احسان کا اعتراف فرمایا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر نے کس قدر اسلام پر اپنا احسان احسان کیا ہے کس قدر اپنے مال و جائدات کو اسلام پر قربان کیا ہے اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں جن لوگوں نے مجھ پر یا اسلام پر کسی بھی طریقے سے کوئی احسان کیا تھا میں نے ان سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن میرے ابو بکر کے وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ میں نے نہیں چکایا بلکہ کل قیامت کے دن اللہ ان کے احسان کا بدلہ چکایا تو یہ ہے حضرت ابو بکر کی احسان کہ اللہ کے حبیب نے دنیا میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا بلکہ کل قیامت کے دن اللہ ان کے احسان کا بدلہ چکائے گا اس روایت کو امام ترمیزی نے اپنی سنن میں امام دیلمی نے مسند الفرداؤس میں نقل کیا اب حضرت ابو بکرے بکرے کی کچھ صفات کے بارے میں حدیث ملازہ فرمائے حضرت ابو بکرے کی ذات وہ ہے کہ جو جامعے صفات تھی ہمارے اندر کوئی ایک خوبی ہوتی ہے دو خوبیاں ہوتی ہیں تسخیص خوبیاں ہوتی ہیں لیکن حضرت ابو بکرے کی ساتھ وہ ہے کہ جن کے اندر تمام کی تمام خوبیاں جمع تھی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ سَلَاسَا مِعْتٍ وَسِتِّينَ خُلْقًا مَنْ لَقْلَهُ بِخُلْقٍ مِنْهَا مَعَتْتَوْحِيدِ دَقَلَ جَنَّةً قَالَ عَبُو بَكْرٍ حَلْفِيَ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْهَا فِيكَيَا عَبَا بَكْرٍ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ تعالی کی صفات کی تین سو ساٹھ صورتیں ہیں تین سو ساٹھ شکلیں ہیں ان صفات میں سے اگر کوئی ایک صفت دی جس کے اندر پائی جائے اور وہ اسلام کی حالت میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا حضرت ابو بکر ارشاد پر وہیں بیٹھے تھے ارزے کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالی کی صفات کی تین سو ساٹھ صورتیں ہیں اور جس کے اندر ایک صورت ہو اور تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یا رسول اللہ کیا ان تین سو ساٹھ صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی میرے اندر ہے اللہ کے حبیر نے ارشاد فرمایا قُلْوحَا فِيكَيَا عَبَا بَكْرٍ اے ابو بکر تم ایک دو فر صفت کی بات کرتے ہو ارے ایک دو نہیں بلکہ تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ صفتیں تاہا تمہارے اندر تو جس کے اندر ایک صفت ہو تو وہ جنتی ہو جائے اور حضرت ابو بکر کے اندر تو تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ صفتیں موجود ہیں تو حضرت ابو بکر کے جنتی ہو لے کا انگازہ جائے گا اس روایت کو امام اسماعیل حقی نے اپنے تفصیل روح الویان میں لکھ لکھ لیا اب حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ دنیا میں فضیلتیں تھی اب وفات کے بعد اور قیامت میں حضرت ابو بکر کی کیا فضیلت ہوگی ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں بس کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں روایت ہے حضرت ابن عمر سے مرمی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں داخل ہوئے حضرت ابو بکر عمر کا ہاتھ اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا حاق ادا نبعث و یوم القیامہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ابو بکر عمر کا ہاتھ ابھی میرے ہاتھ میں ہے اسی طرح جب ہم ہم کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے گئیں گے اس دن بھی ابو بکر عمر کا ہاتھ میرے اس ہاتھ لیں یہ حضرت ابو بکر عمر کی تضیلت ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ رہے اب کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے تھے تب بھی حضرت ابو بکر عمر کا ہاتھ اللہ کے حبیب کے ہاتھ لیں اس روایت کو امام فرمیزی نے اپنی سنن میں امام امام اماجان نے اپنی سنن میں حاکم نے مستدرک میں ابن حبان نے طبقات المحدثین میں نقلے کیا اسی طرح حضرت ابو بکر کی ایک وزیرت لے بھی ہے کہ آپ تمام عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں اللہ کے حبیب نے انہیں تمام عمر رسیدہ جنتیوں کا سردار فرمایا ہے روایت میں ہے حضرت انس سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بکر و عمر حازان سیدہ قہول اہل جنتی من الاولین والآخرین اللہ النبیین والمرسلین آقا نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ تمام اولین و آخرین کے عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں یعنی اب عمر رسیدہ سے مراد اس میں کئی اقوال ہیں بار مقصرین نے فرمایا کہ اس میں تیس سال سے لے کر تیس سال سے زیادہ عمر والے جو لوگ اس دنیا سے وفات کر جائیں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہوگے بعض نے کہا کہ پیتیس سال کے بعد جو لوگ وفات کریں گے اس دنیا سے ان کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہوگے برحال تیس ہو یا پیتیس ہو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت میں جو لوگ عمر رسیدہ ہوگے تیس کے بعد جو لوگ اس دنیا میں تیس سال کی عمر کے بعد وفات کر کے جنت میں جائیں گے ان کے سردار جنت میں حضرت ابو بکر و عمر ہوگے اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے حضرت علی ارشاد تمہاتے ہیں قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل جنت من الابولین والآخرین اللہ نبیین و صدیقین حضرت علی فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ تمام اولین و آخرین میں جو عمر رسیدہ جنتی ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر و عمر اب بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی تک سنتے آئے کیا کریں شاعت فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شاہد اہل جنت کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آج سن رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہوں گے تو حضرت علی اس ان دونوں روایات میں کوئی تعرض نہیں ہے دونوں روایات اپنی جگہ ٹھیک ہیں پہلی روایت جو حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تیس سال کے بعد اس دنیا میں وفات کر کے جنت میں جائیں گے اور حضرت حسن کریمین کے بارے میں جو روایت ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تیس سال سے کم عمر پا کر اس دنیا میں وفات پا کر جنت میں داخل ہوں گے لہٰذا دونوں روایات اپنی جگہ بلکل اور اسی طرح حضرت ابو بکرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکرے کو خصوصی طور پر تنہائی میں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا تمام بندوں کو تمام جنتیوں کو عام دیدار نصیب فرمائے گا لیکن ابو بکرے کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکرے کو خصوصی دیدار آتا فرمائے گا حضرت جابیل بن عبداللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ وقت ابو قیس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ کے حبیب سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا اللہ کے حبیب حضرت ابو بکرے کی جاری متمتع ہوئے فرمائے آئے ابو بکرے ان لوگوں کی باتوں کا جواب دو حضرت ابو بکرے نے ان کی باتوں کا جواب دیا علیہ السلام نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا یا ابا بکرین آتاک اللہ رزوانا اکبر اے ابو بکرے اللہ نے آج رزوانا اکبر اتا کر دیا فقال له بعض القوم ومر رزوانا اکبر یا رسول اللہ قال یا تجلللہ یا تجلللہ لے آباده فی الآخرت عامتا ویتجللل اے ابو بکرین خواستا آقا علیہ السلام برشاد فرمایا کہ رضوان اکبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو سنو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا لیکن ابو پکرے کے لیے قیامت کے دن خصوصی تجلی فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام بندوں کو عام دیدہ نصیب فرمائے گا لیکن ابو پکرے کے ساتھ ہوئے کہ جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خصوصی دیدہ آ رہا تھا خصوصی دیدار عطا فرمائے گا اس روایت کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کیا امام ابو نوائم نے حلیت الاولیاء میں لکھنے کیا ہے اسی طرح حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ اس امت میں انبیاء کے بعد اہلِ احتحال کے بعد جو لوگ باقی بچیں گے اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ذات حضرت ابو بکر سے دیکھتی ہے روایت میں ہے اللہ کی حبیب نے اشارت فرمایا کہ میرے پاس جبریل امیل تشریف کھائے اور مجھے جنت کے اس دروازے کے پاس لے کر گئے جس دروازے سے میری امت مت جنت میں داخل ہوگی حضرت ابو بکر موجود تھے عرض کیا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں اس دروازے کا دیدار کر لیتا جس میں سے آپ کی امت داخل ہوگی آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تمہاری کیا بات ہے تمہاری کیا شان ہے ارے تمہاری ذات تو وہ ہے جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ذات تمہاری ذات ہے تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اس روایت کو امام ابو دعود نے اپنی سنن میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اب آخری بات اہلِ سنت میں جماعت کا عقیدہ حضرت ابو بکرے کے بارے میں یہ ہے کیا کہ علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ذات آپ کی ذات ہے سب سے افضل سب سے اعلیٰ ذات آپ کی ذات ہے اور ہمارا یہ عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے خود سے بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہی عقیدہ صحابہ اکرام کا بھی تھا یہی عقیدہ تابعیل اعظام کا بھی تھا اور یہی عقیدہ تمام حدیشین و مفسرین روایت سنتے جائیں سب سے پہلی روایت ہے حضرت سالم بن عبداللہ سے ہے فرماتے ہیں اَنَّا اِبْنِ عُمَرَ قَال کُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ حَجُّ اَفْضَلُ عُمَتِ النَّبِيِّ صلی اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُمَّ عُمَرُ وَسُمَّ عُسْمَانُ عُمَنِ عَفْضَل حضرت اِبْنِ عُمَرَ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے سمانے میں جب رسول اللہ زندہ تھے اس دنیا میں موجود تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد اس عمت میں سب سے افضل زاد عبو بکر صدیق کی ذات ہے ان کے بعد حضرت عثمان غریب اسے وعد کو محبِ تبری نے اڑیاد النظرہ میں اور امام بخاری نے اپنے صحیح میں کی اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے سمانے میں ہم کسی کو ترجید دیا کرتے تھے تو تمام لوگوں پر تمام صحابہ پر سب سے افضل عبو بکرے کو مانتے تھے ان کے بعد عمر کو مانتے تھے ان کے بعد حضرت عثمان اسی طرح حضرت علی مولاء کائناس سے مروی ہے حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے صاحب جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت علی کے پاس گیا اور میں نے کہا اے والد میرے والد اے والد حضرت علی کے پاس گیا ہے اے والد حضرت علی کے پاس گیا ہے کہ سب سے پہلے کہ اس عمت میں سب سے افضل ذات حضرت عبو بکرے صدیق کی ذات ہے اور عبو بکرے صدیق کے بعد سب سے افضل ذات حضرت عمر کی ذات ہے اسی طرح ایک روایت حضرت عبو سعید خدری سے فرماتے ہیں حضرت عبو تردہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کی حبیب نے مجھے حضرت عبو پکرے کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی حبیب نے ارشاد پرمایا اے ابو تردہ تم اس شخصیت کے آگے کیسے چل رہے ہو جو تم سے افضل ہے اور پھر فرمایا اِنَّا عبا بکرین خیرون من بلعات علیہ الشمس و غنبت آقا علیہ السلام نے ارشاد پرمایا کہ اے ابو تردہ سن لو بیشت ابو بکرے وہ ہے کہ تمام انسانوں میں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یا سورج غروب ہوتا ہے ان تمام انسانوں میں سب سے افضل ذات ابو بکر سے دیکھ گی تو آقا علیہ السلام نے خود ہی ہی حضرت ابو بکر کو تمام انسانوں سے افضل ارشاد پرمایا ہے تمام انسانوں سے افضل اس روایت کو امام احمد بن حمبل نے فضائل السحابہ میں امام ابن ابی یاسم نے السنہ نے اور امام حیثمی نے مجموز زبائد پرمایا اب آخری بات کہ حضرت ابو بکر کے اس امت پر وہ حسانات ہے کہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا ابو بکر کی اطاعت کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے روایت ہے حضرت سحل بن سعاد سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبو ابی بکر وشکر ہو واجب على امتی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت کے ہر فرد پر باجب ہے یہ ہے حضرت ابو بکر کی ذات کہ اللہ کا حضرت ابو بکر سے محبت کرنے کو اور ان کا شکر ادا کرنے کو امت پر واجب اطرار دے اور ان کی اطاعت اطاعت اس امت پر واجب ہے فرماتے ہیں اللہ کے حبید فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیٹے ہوئے تھے فرمایا کہ لوگو مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا مجھے معلوم نہیں لہذا اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم آزاد مت ہو جانا بلکہ میرے بعد ابو بکر عمر کی بیر بھی کرنا ابو بکر سے محبت لہذا ہم سب کو چاہیے کہ حضرت ابو بکر سے محبت کرے حضرت ابو بکر کی اطاعت کرے حضرت ابو بکر کا شکریہ دا کرے ان کا حسان ہے مسلمانوں پر ان کا حسان ہے اسلام پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے ان کا فیضان ہم پر جاری فرمائے اور ان کے صدقے میں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا السلام